سپریم کورٹ میں جڈیز کی تعداد میز آفی سے مطالق بل قومی اسمبلی میں جمعے کو پیش کیا جائے گا پارلیمانی ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں جڈیز کی تعداد سترہ سے بڑھا کر تئیس کی جائے گی سپریم کورٹ ٹیف جسس امیت تئیس جڈیز پر مشتمل ہوگی جڈیز کی تعداد بڑھانے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا بل نجی کاروائی کے دن بیری سردانیال چودری پہلے ہی پیش کر چکی ہیں ذرائع کی مطابق پریکٹیس ان پروسیجور ایکٹ میں بھی ترمیم پر مشاورت جاری ہے بل کے منظوری کے لیے قومی اسمبلی جلاس میں جمعے تک توسیح کر دی گئی ترمیم شدہ شریول کے مطابق جلاس آج ختم ہو جانا تھا چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ہے چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے چین جلد ہی سپر ایکنومک پاور بن جائے گا چین کی ترقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے نائب وسیر آسم ساک جا اسلامباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وقت پاک چین تعلقات سے مطالق اہمیت کا حامل ہے پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے سی پاک دو طرفہ تعاون کو فروغ دیتی ہے بانی پی ٹی آئی سے جیل سہولیات واپس لینے کے خلاف دائر درخواست پر سیکیرٹری داخلہ، سیکیرٹری قانون، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور سپریٹیننٹ ڈیالا جیل کو نوٹس جاری سلامباد آئی کورٹ نے 31 اکٹوبر تک رپورٹ طلب کر لی عدالت کا مجاز افسر کو آئندہ سماعت پر تحریری جواب اور رپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم پی ٹی آئی کے وکیل شعب شاہی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے اخبار، ٹی وی، ایکسسائز کی سہولت واپس لے لی گئی بانی پی ٹی آئی کے سیل کی بچھلی بھی بند کی گئی بچوں سے فون پر بات بھی نہیں کروائی جا رہی بانی پی ٹی آئی سے بی کلاس کی سہولیات واپس لی گئیں جس کے وہ حق دار ہیں یہ تمام سہولیات بغیر وجہ غیر قانونی طور پر بند کی گئیں جو عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی ہیں قید کی سزا کا مطلب شخصی آزادی پر پابندی ہے قید کا مطلب بنیادی انسانی حقوق سے انکار نہیں پرٹیشنر کے وکیل کو بانی پی ٹی آئی کو جیل سہولیات سے مطالق عدالتی احکامات ریکارڈ پر لانے کی اجازت عدالت نے کہا کہ وکیل متفارق درخواست کے ذریعے عدالتی آرڈرز کو اس کیس کے عدالتی ریکارڈ پر لاسکتے ہیں تحریک انصاف نے پنجاب الیکشن ٹرابنلز تشکیل کا فیصلہ چیلنج کر گیا پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے تیس ستمبر کے فیصلے پر نزرستانی کی درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ کے تیس ستمبر کے فیصلے پر نزرستانی کی صدا درخواست میں کہا گیا ہے کہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر ملاقات الیکشن ٹرابنلز کی تبدیلی کی وجہ نہیں بن سکتی الیکشن ٹرابنلز کا جج کون ہوگا یہ فیصلہ چیف جسس کا اختیار ہے چار اپریل کو لاہور ہائی کورٹ رجسٹرار نے چھے الیکشن ٹرابنلز کو نوٹفائی کیا چیف جسس لاہور اور چیف الیکشن کمیشنر ملاقات کے بعد الیکشن ٹرابنلز کے لیے حاضر سرویس ججز کے نام واپس ہو گئے ہزارہ ایکسپریس وے پر بس الڈ گئی حادثے میں پانچ مسافر جانبھاق چار زخمی زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا بس گلگت سے راول پنڈی جا رہی پشاور پارشنار مرکزی شہرہ اٹھارویں روز بھی بند شہر میں اشیخ خورنوش عدویات اور فیول کے قلت بارہ طوبل کو فارنگ واقعے کے بعد سیکیورٹی خدشات پر آسے بند کیے گئے شمالی غزہ کے پچیس دن کے اسرائیلی محاصرے میں ایک ہزار فلسطینی شہید ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں محصول فلسطینی بنیادی اشیاء ضروریہ سے محروم اسرائیلی فورسز نے جبالیہ میں ان روا کے پہل چلنے والے سکولوں کو جلا دیا اسرائیلی فورسز کی جاری با مسلسل بمباری سے بیعتلاہیہ میں سات ازاویادہ میں دس فلسطینی شہید لبنانی وزارت سہر کے مطابق مسلقی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں ساتھ فراد شہید ہو چکے غزہ کے فلسطینیوں کی مشکلات میں ایک اور اضافہ سخت سرد موسم ایک بار پھر شروع جنگ کے دوران بے گھر فلسطینیوں نے سرگی سے بچنے کے لیے کمبل کو لباس میں تبدیل کرنا شروع کر دیا حالت جنگ میں خیموں اور عرضی پناہ گاہوں میں رہنے والے بے گھر فلسطینی گرم رہنے کے لیے کمبل سے کپڑے بنا رہے ہیں بجلی کی کمی کے باعث یہ کام زیادہ محنت طرف ہے کپڑے سینے کے لیے ہاتھ سے چلنے والی سلائی مشین کو استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ کی اٹھائی سنسا غزہ چندبندی کی تجویز امریکی میڈیا کے مطابق ہم ماس کے قید سے آٹھ یر غمالیوں کی رہائی کے لیے بدلے درجن و فلسطینی رہا کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے امریکی سی آئی ایڈ ڈائریکٹر و البانس نے اسرائیلی اور قطری حکان سے گفتگو تجویز پیش کی ہے لبنان کی وادی بقا میں اسرائیل کے حملوں میں ساتھ شہی شہید کئی زخمی باربک شہر میں سولہ شہی شہید حسباللہ کے اسرائیل پر راکٹ حملے اسرائیل کا سو سے زائد راکٹ تباہ کرنے کا دعویٰ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تریپاً فلسطینی شہید اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے خوراک و عدویات اور پناہکاہوں کا انتظام دیکھنے والی اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی ان اروا پر پابندی کا بل منظور کر لیا عالمی سطح پر اسرائیل کی سخت مضمت یون سیکیٹری جنرل نے فیصلہ ناقابل قبول اور اسرائیل فلسطین تنال سے کے حد میں رکاوٹ ترانتے دیا عالمی دارت صحت کے سروراہ نے کہا ان اروا فلسطینیوں کی زندگیاں بچانے کا واحد راستہ ہیں ایجنسی کے سروراہ نے کہا پابندی فلسطینی کے مسائل کو مزید گہرہ کرے گی امریکہ کا اظہار تشویش چین روس پرسانی آسٹریلیا آرل نورویر اسپین سمیت کئی یارپی ممالک کی بھی اسرائیلی فیصلے کی مخالفت امریکہ کے دو تہائی ووٹرز سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے لیکن ساتھی تقریباً اسی فیصد کا ماننا ہے کہ پانچ نومبر کے صدارتی انتخابات کے نتائج بلکل درست ہوں گے امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز اور سینہ کالج کے اشتراک سے ہونے والے عوامی سروے میں ریپابلیکانز اور ڈیموکریٹرز دونوں ووٹرز کا اس بات پر اتفاق سامنے آیا ہے کہ امریکہ میں کرپشن ایک ناصور ہے باست فیصد کا کہنا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ صرف اپنے اور اشرافیہ کے لئے کام کرتی ہے اٹھاون فیصد ووٹرز کی رائے میں ملک مالی اور سیاسی نظام کو بڑی تبدیلی یا مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے نیو یارک کے علاقے بن ہیٹن میں مسلمان ٹیکسی ڈرائیفر پر نفرت انگیز حملے کے الزام میں خاتون پر فرد جرمائے 31 جولائی کو پیش آئے واقعے میں ملزمہ جیریفر گیل بوٹ نے ڈرائیفر کے دعا پڑھنے پر اس پر پپر اسپری سے حامدہ کرتی ہے جنگ اور جیو کی اشتراک سے کراچی آرٹس کاؤنسل مزاری ورن کالچر فیسیبل میں آج شام سرجلین کے فنکار میزیکل تھیارٹر پلے شیم آن یو پیش کریں گے مستر روس فیسیبل میں کامیڈی تھیارٹر پلے بوئنگ بوئنگ کشن اکانے سے رہا اور تیس روزہ عالمی زقافتی میڈے کے سنزمیہ دو نومبر تا جاری ہیں ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا تین روزہ جسمانے ریمان منظور کارے سرکار کے مداخلت کا کیس میں انصلاد دہشتگردی عدالت میں دوران سمار پروسیکیوٹر نے کہا کہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمو کو سٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا ہوا ہے ایمان مزاری اور ہادی علی نے دوران روز بیرگرز ہٹائے اور عام کو اشتیال دلایا انٹرنیشنل ٹیمو کی سیکیورٹی کو خطرہ پہنچایا وکیل صفائی بولے ہادی علی کو ہاتھ پائی ایک شخص کے ساتھ ہوئی جو وردی میں نہیں تھا دہشتگردی ایکٹ کو مزاق بنایا جا رہا ہے پنجگور کے علاقے پرام میں جیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر مسلح افراد کا حملہ فائرنگ سے پانچ افراد جانبہاک ہو گئے دو زخمی ترجمان صوبائی حکومت شاہد رنگ کے مطابق فائرنگ جیم کی دیکھ بال پر معمور مقامی افراد پر کی گئی اور اپر اور اگزیب میں پولیو ٹیم پر حملے کے بعد سرچ آپریشن تین دہشتگرد مارے گئے پولیو ٹیم پر حملے میں پولیس اہلکار شہید اور ایک زخمی ہوا تھا تینوں دہشتگرد پولیو ٹیم پر حملے اور پولیس اہلکار کے قتل میں ملوث تھے موسیقی